ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سمندر کنارے ایک درخت تھا جس پر ایک چڑیہ نے گانسلا بنایا ہوا تھا ایک دن تیز ہوا چلی تو چڑیہ کا بچہ سمندر میں گر گیا چڑیہ بچے کو نکالنے لگی تو اس کے پر گیلے ہو گئے اور وہ لڑکڑا گئی اس نے سمندر سے کہا اپنی لہروں سے میرا بچہ باہر پھینک دے لیکن سمندر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا چڑیہ بولی دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی تجھے ریگستان بنا دوں گی سمندر اپنے گرور میں گرج گیا اور بولا اے چڑیہ میں چاہوں تو ساری دنیا کو گرک کر دوں تُو میرا کیا بگاڑ سکتی ہے چڑیہ نے یہ سنا تو بولی چل پھر خوشک ہونے کے لیے تیار ہو جا یہ کہہ کر اس نے سمندر سے پانی کا ایک گونٹ بھرا اور اڑ کر درخت پر بیٹھ گئی پھر آئی گونٹ بھرا پھر درخت پر جا کے بیٹھ گئی یہی عمل اس نے کئی بار کیا تو سمندر گبرا کر بولا پاگل ہو گئی ہے کیا مجھے ختم کرنے لگی ہے مگر چڑیہ اپنی دن میں یہ عمل دہراتی رہی ابھی اس نے صرف بیس پچیس بار ہی پانی کے گونٹ پیئے ہوں گے کہ سمندر نے ایک زور کی لہر ماریو چڑیہ کے بچے کو سمندر سے باہر پھینک دیا ایک درخت جو کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہا تھا سمندر سے بولا اے طاقت کے بادشاہ تو جو ساری دنیا کو پل بر میں گر کر سکتا ہے تو اس کمزور سی چڑیہ سے ڈر گیا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی سمندر بولا تو کیا سمجھے میں جو تجھے ایک پل میں اکھار سکتا ہوں ایک پل میں دنیا کو گر کر سکتا ہوں اس چڑیہ سے ڈروں گا ایسا نہیں ہے دراصل میں تو ایک ماں سے ڈرہا ہوں ماں کے جذبے سے ڈرہا ہوں ایک ماں کے سامنے تو عرش ہل جاتا ہے یہ تو میری کیا مجال جس طرح وہ مجھے پی رہی تھی مجھے لگا کہ وہ مجھے واقعی ریگستان بنا دے گی دیکھا دوستو ایک چڑیہ کو کیسے اپنے بچے کے لیے سمندر سے لڑنا پڑی کہنے کو چڑیہ ہے لیکن ممتہ کا جذبہ اس میں بھی کٹ کٹ کر برا ہوا ہے سامان کو اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں آپ کی ماں بھی آپ سے اسی طرح ہی بہت پیار کرتی ہوگی آپ کی ذرا سی تکلیف دکھ پر پریشان ہو جاتی ہوگی ہے نہ یہی بات پتہ ہے آپ کو ماں دنیا کی عظیم ہستی ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نعمت ہے اللہ سے دعا کریں کہ ماں کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قیم رکھے ہم سب کو والدین کے حقوق اور اپنے فرائز سنجھنے کی تفیق دے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی تفیق اتا فرمائے آمین تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل پاگلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کرنے تاکہ اس طرح کی مزید اور انفرمیٹو ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں دعاو میں یاد رکھئے نیکس کسی اور ویڈیو ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات